نمسکار پنجاب سے اس وقت کی سب سے بڑی خبر پنجاب آم آدھی پارٹی کے ادھکش بھگونت مان نے اپنے پت سے استیفہ دے دیا ہے کل اروند کیجریوال نے ڈرکس معاملے میں وکرم مجیتھیا سے معافی مانگی تھی اس کے بعد سے پنجاب آم آدھی پارٹی اکائی میں ایک طرح سے گھماسان مچ گیا ہے پارٹی کے اندر میں لگاتار سارے نیتا اروند کیجریوال کے اس فیصلے پر سوال اٹھا رہے ہیں میں آپ کو بتا دوں کہ سب سے پہلے بھگونت مان نے لکھا کہ میں آم آدھی پارٹی پنجاب کی پردانگی کے پت سے استیفہ دے رہا ہوں ساتھ ساتھ بھگونت مان نے یہ بھی کہا کہ ان کی جو لڑائی ہے ڈرکس کے خلاف وہ جاری رہے گی اس کے بعد جو سکپال کھیڑا ہے بپکش کے نیتا بیدان سوا میں انہوں نے بھی بہت زبردست طریقے سے اروند کیجریوال پر حملہ کیا انہوں نے لکھا کہ ایک طرح سے یہ دھوکہ ہے لوگوں کے ساتھ میں we are appalled اور we are appalled and stunned by the apology of عربند کیجریوال we don't hesitate today to admit that we were not consulted on the issue اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں کافی بڑا ڈھککہ لگا ہے عربند کیجریوال کے اس فیصلے کے بعد لیکن سب سے بڑی بات یہ کہ عربند کیجریوال نے کسی سے consult نہیں کیا یہی بات کمر سندھو نے بھی لکھا یہ بھی عام آدھی پارٹی کے بدائک ہے انہوں نے بھی یہ لکھا ہے کہ this is a big let down یہ لوگوں کو دھککہ پہنچا ہے لوگ لوگوں کو نیچے گرائے گیا خاص کر کے جو لوگ پنجاب کے یوہ جن لوگوں نے vote کیا تھا عام آدھی پارٹی کے لیے ان کے لیے یہ بہت بڑا ڈھککہ ہے اور انہوں نے بھی یہ لکھا ہے کہ عام آدھی پارٹی کے جو نیتا ہے جو سیوجک ہے عربند کیجریوال انہوں نے اس مدے پر کسی سے رائے نہیں لی کسی سے کنسلٹ نہیں کیا ابھی سنسط کے باہر سنجیس سنگھ جو راج سبا کے ممبر ہے ان سے جب پترکاروں نے بات کی تو انہوں نے کہا کہ ڈرگ کے تذکری کے معاملے میں جو سٹی ایف نے ہائی کورٹ میں رپورٹ دی ہے اس سے یہ صاف ہو رہا ہے کہ ڈرگ تذکروں سے بکرم مجیٹھیا کے سممند ہے اور ان کے خاتے میں ڈرگ تذکروں کے پیسے گئے ہیں ہائی کورٹ میں یہ معاملہ چل رہا ہے لیکن جب ان سے پوچھا گیا کہ اروند کیجریوال نے اکھر معافی کیوں مانگی تو انہوں نے ساپ ساپ یہ کہا کہ انہوں نے تو معافی نہیں مانگی ہے اروند کیجریوال کے بارے میں وہ کچھ نہیں کہا سکتے تو ساپ طور پر جو لڑائی ہے اندرونی لڑائی وہ کافی تیج ہو گئی ہے آج عام آدمی پارٹی کے جو ودائک ہیں جو آفس بیرر سے پنجاب کے ان کی میٹنگ ہو رہی ہے بہت ہی ہنگامے دار آج میٹنگ ہونے والی ہے اور جو فیصلہ لیا ہے اروند کیجریوال نے ہو سکتا ہے کہ یہاں کے جو لیڈرز ہیں اس کو کمپلیٹلی ریجکٹ کر دیں کیونکہ سیکنڈ نمبر کی پارٹی ہے عام آدمی پارٹی پنجاب میں اور جس طرح سے اروند کیجریوال نے یہ ایک طرفہ فیصلہ لیا ہے اس سے کافی لوگ جو عام آدمی پارٹی کے ہیں وہ صدمے میں ہیں آپ کو بتا دوں گی کمار وشواس نے کیا لکھا ہے کمار وشواس نے لکھا ہے کہ ہر مہنے میں تین چار کیسے سمانہانی کے لڑ رہا ہوں اور اپنے خرچے پہ پارٹی کی طرف سے مجھے وکیل کا کوئی پیسہ نہیں ملتا کسی طرح کا کوئی اسسٹنس نہیں ملتا لیکن میری لڑائی جاری ہے تو اس طرح سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ لگاتار جو اروند کیجریوال نے فیصلے لیا ہے اس کے بعد سے یہاں کے ورائکوں میں اور یہاں کے جو آفیس بیررز ہیں وہ لام بند ہو رہے ہیں اروند کیجریوال کے خلاف اس کا کیا نتیجہ ہوگا ابھی کچھ کہا نہیں جا سکتا لیکن اروند کیجریوال جلدواجی میں ہے کیوں یہ بات سمجھ نہیں آ رہی ہے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جلدی سے جلدی جو سارے مقدمے مانہانی کے اس کو چاہتے ہیں کہ واپس کرے کیونکہ ان کا ترک ہے کہ جو سرکار کا کام کاج ہے اس سے بادیت ہو رہا ہے لگاتار جو مقدمے ہو رہا ہے لگاتار ان کو کیس میں جانا پڑتا ہے ان کو حاضری لگانی پڑتی ہے اس وقت سے کام کاج کافی وادیت ہو رہا ہے لیکن آج کا دن آپ کو بتا دو کہ پنجاب کے لیہات سے کافی اہم رہے گا کافی امپورٹنٹ ڈے آج ہے پنجاب کے لیہاں آدمی پارٹی کے لیہات سے کیونکہ سارے جو پارٹی کے اہدیدار ہیں آج ان کی میٹنگ ہو رہی ہے بہت ہی امپورٹنٹ میٹنگ ہو رہی ہے جس میں کمر سندو سکھپال کھیرا اور تمام لوگ اور جتنے بھی امپورٹنٹ لیڈرز ہیں وہ آج میٹنگ کریں گے اور تائی کریں گے کی اربین کیزیوال نے جو فیصلہ لیا کیا ان کو ریزرٹ کر دیا جائے کیونکہ سیکنڈ نمبر کی پارٹی ہے آم آدمی پارٹی پنجاب میں بپکشی پارٹی ہے اگر ابھی سے یہ ڈرکس کے معاملے پر ہار جاتے ہیں اور جس طرح سے معافی نامہ دیا ہے اربین کیزیوال نے تو اس کو لے کر اب سوال اٹھ رہا ہے کیونکہ ایک ایسٹی اپ کے طرف سے جو ریپورٹ پیش کی گئی ہے ہائی کورٹ میں بھی تو اس میں کئی ساری چیزیں ہیں جو بکرم مجیتیا کے خلاف جا رہی ہیں تو ابھی یہ معاملہ کیوں آیا اچانک سے اربین کیزیوال نے یہ خط کیوں لکھا بکرم مجیتیا کو کیوں معافی مانگی جو تمام چیزیں ہیں یہ سوال آج اٹھائے جائیں گے آج دن بھر اس گھٹن کرم پر ہم نجر بنایا رکھیں گے کیونکہ یہ پنجاب کی آج کی سب سے بڑی خبر ہے کہ بھگونت مان نے اپنے پت سے استیفہ دے دیا ہے وہ پارٹی کے ادھکش تھے پنجاب اکائی کے انہوں نے اپنے پت سے استیفہ دے دیا ہے یہ بڑی خبر ہے دن بھر اس گھٹن کرم کو ہم فالو کرتے رہیں گے اس کا کیا امپیکٹ ہوگا دیش کی رازمتی پر کیا امپیکٹ ہوگا پنجاب کی رازمتی پر اروند کیجریوال کیا کریں گے کیونکہ اروند کیجریوال ایک ایسے رازمتی شخص ہے جن کے اوپر کوئی سوال نہیں اٹھاتا ہے لیکن ایک ساتھ میں دیکھ رہا ہوں سکپال کھیرا کمار وشواس کمر سندھو تمام جو بڑے بڑے لیڈرز ہیں وہ سوال اٹھا رہے ہیں اروند کیجریوال کے اس فیصلے پر تو نشت طور پر رازمتی طور پر کیا کمار وشواس پارٹی میں الگ تھلگ پڑ جائیں گے ابھی ایسا کچھ کہا نہیں جا سکتا لیکن پنجاب کی جو اکائی ہے وہ بگاوت کی مدرہ میں ہے بگاوت کے موڈ میں ہے پنجاب اکائی کے جو لیڈرز ہیں اور جو مہا سنگرام ہے پارٹی کے اندر وہ شروع ہو گیا ہے کل رات سے ہی جو خطرے کے بادل تھے اروند کیجریوال کے اوپر وہ گھر گئے ہیں اور یہاں کے جتنے لیڈرز ہیں پنجاب کی لیڈرز ہیں امپورٹنٹ لیڈرز انہوں نے ٹویٹ کر کے اس بات کی جانکاری دی ہے اور ویروب جتایا ہے آج دن بھر اس گھٹنا کرم پر ہم نظر رکھیں گے کیا نکلتا ہے ویدائکوں کے میٹنگ سے یہاں کے اہدے لاروں کے میٹنگ سے اور اروند کیجریوال کے خلاف کیا سندیش جاتا ہے پارٹی کے اندر سے اس گھٹنا کرم پر ہم نظر بلائے رکھیں گے آپ ہمارے ساتھ اس پرسارن میں جڑے ہوئے تھے آپ کے بہت بہت شکریہ نمسکار